اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے باجو میں جو بیل کا آئیکن ہے اسے ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ڈم مکعی مسائل تو یہاں پہ ہم نے ایک کڑائی لے لی ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک بڑا چمچ بٹر بٹر سے سبزی میں سواد بہت ہی اچھا آئے گا تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے بٹر آپ سرپ آئیل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں پھر ہم ڈالیں گے اس میں 3 ٹیولی سپون آئیل اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ڈی سپون زیرہ زیری کو ہمیں اچھی طریقے سے کوک کر لینا ہے منس اسے ہمیں اچھی طریقے سے کریکل ہونے دینا ہے اب دیکھیں زیرہ جو ہے وہ کریکل ہو چکا ہے اور بٹر بھی اچھی طریقے سے ملٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے گارلیک منس لہسون اسے ہم نے بہت زیادہ فائن چوب کیا ہے ملٹس لگک ہے یہ لگ بک ہونینڈ voz احاف ٹی سپون ہیں چلے ٹیلہ ڈالیں گے ہم ساوٹ پھر ٹی سپونھ جنجر کیا ہے جنجر کیا ہے انہیں اسے ہوں کو جگہ پیسٹھ دیں گے زیادہ operators تو آپ کے ساں ملٹس لے کریں گے میں ہم اسے مسئلہ کا ملٹس لدائیل دوچ slipped پھر ہمارتی ہے کیا کھوشبو بہت لگتے ہیں تب یہ لائٹ براؤن ہونے لگا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس جسے ہم نے فائن چوب کر لیا ہے اور اسے بھی ہمیں لائٹ براؤن ہونے تک اچھی طرقی سے بھون لینا ہے اب دیکھئے پیاس بھی اچھی طریقے سے پک رہی ہے اور یہ بھی لگ بھاک لائٹ براؤن ہونے آ چکی ہے اب ہم اس سٹیج پہ ایڈ کریں گے ٹوماٹر ٹوماٹر ہم نے یہاں پہ دو بڑے لیے ہیں جسے ہم نے فائن چوب کر لیا ہے اسے بھی ہمیں ڈال کر اچھی طریقے سے کوک کرنا ہے جب تک ٹوماٹر پکتے نہیں تب تک ہم اس میں کوئی بھی سامگری ایڈ نہیں کریں گے ٹوماٹر کو بینا پکے ہم اگر جلی پاوڈر یا کورینڈر پاوڈر ڈال دیتے ہیں تو وہ چپکنے لگتے ہیں تو ہمیں پہلے ٹوماٹر کو اچھی طریقے سے پکا لینا چاہیے اس کے بعد سارے سامگری ایڈ کرنی چاہیے تو یہاں پہ ہمیں ٹوماٹر کو جلدی کوک کرنے کے لیے یہاں ہم نمک ڈالیں گے نمک ڈالیں گے لگ بھاک 1 ٹی سپون نمک ڈالنے سے ٹوماٹر اپنا مویشچر چھوڑنے لگتا ہے اور یہ جلدی پک جاتے ہیں اب ہم اسے میکس کریں گے اچھی طریقے سے اور دیکھئے ٹوماٹر اپنا پانی چھوڑنے لگا ہے اور جب تک یہ کھوک ہو رہا ہے تب تک ہم ایک مسالہ ریڈی کر لیں گے تو اس میں ہمیں کشمیری لال مرچ دو بڑی چاہیے ایک بڑا چمچ ہمیں چاہیے چیرونجی ایک سٹار فول چاہیے سات سے آٹھ کالی مرچ چاہیے چار لانگ چاہیے اور تین ہری الائچی چاہیے ان ساری چیزوں کو ہمیں پیس لینا ہے اور اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے اب دیکھیں ٹماٹر اچھی طریقے سے پک چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہماری ساری سامگری تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ہم نے جو پیسٹ بنایا ہے اسے ایٹ کر دیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چیلی پاورڈر ہم نے یہاں پہ کشمیری لال مرچ جو استعمال کی ہے وہ زیادہ تیکی نہیں ہوتی ہے تو ہم اس میں چیلی پاورڈر بھی استعمال کریں گے تو لگ بک ہم یہاں پہ دو ٹی سپون ایٹ کریں گے ریڈ چیلی پاورڈر پھر ڈالیں گے دو ٹی سپون کوریڈر پاورڈر اب ہم اسے اچھی سے مکس کر لینا ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ کیپسکم یہاں میں نے ہری اور پیلی دونوں کلر کیلی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس ہری یا پیلی نہیں ہو صرف ہری ہو تو بھی آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو کیپسکم پسند نہیں ہے تو آپ اسے اوائل بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سبچی میں کیپسکم کم ڈالنے سے یا شملا میں اسے ڈالنے سے سواد بہت ہی اچھا آتا ہے تو آپ اسے ضرور ڈالیے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ لگ بھک ہاف ٹی سپون آپ کوئی بھی گھر کا گرم مسالہ یوز کر سکتے ہیں اور اسے ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اب ہمارا جو مسالہ ہے اسے بھوننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تب ہمارے ساری سامگری یا سارے انگریڈنس اچھی طریقے سے کوک ہوں گے تو ہمیں اسے پانی ڈال کر تھوڑی در پکا لینا ہے پانی ہم نے ڈال دیا ہے اور دیکھیں ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر رہے ہیں اور اب ہم اسے ڈھک کر سلو فلیم پہ لگ بھک 8 سے 10 منٹ کے لیے پکا لیں گے اب جب تک وہ پک رہا ہے تب تک ہم ایک کوئیلہ لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے لال ہونے تک گرم کریں گے تو دیکھیں سارا مسالہ جو ہے اور وہ اچھی طریقے سے پک چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے فریش کریم لگ بھک 1 فورٹ کب اور پھر ڈالیں گے ہم پروسیس چیز یہاں پہ میں نے ایک کیوب پروسیس چیز لیا ہے اسے سبزی میں بہت ہی اچھی رچنس آتی ہے فلیور بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو اسے ہم اچھی سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں سویٹ کون جو کہ ہم نے پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھے ہیں سویٹ کون ہم لگ بھک 1 کپ لیں گے یہ اُب لے وے سویٹ کون ہے اور اس سبجی میں آپ سویٹ کون کا ہی استعمال کیجئے بہت اچھا سواد آتا ہے جسے ہم جنرلی نورملی جو بھٹے لیتے ہیں اس کا استعمال مت کیجئے یہاں پہ سویٹ کون کا ہی لیجئے استعمال کیجئے اب ہم ایک سپیشل انگریڈن ڈالیں گے جو ہے ٹومیٹو کیچپ ٹومیٹو کیچپ سے اس کا سواد بہت اچھا آتا ہے کوئی بھی سبزی میں آپ تھوڑا سا ٹومیٹو کیچپ ڈالیں گے تو اس کا سواد بہتر ہو جاتا ہے خاص طرح پر ہم آلو کی سبزی سے بناتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا اب ٹومیٹو کیچپ ڈال دیجئے بچوں کو سب سے بہت پسند آتی ہے اب ہم اس میں اپنے حساب سے آپ کو اگر گریوی زیادہ تھک چاہیے تو پانی کم ڈالیں اور اگر زیادہ چاہیے تو آپ کی حساب سے پانی ڈالیں یہاں پہ میں نے صرف ہاف کپ پانی ڈالا ہے تو دیکھیں ہماری جو سبزی ہے وہ تھکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کستوری میتھی لگ بھگ 1 ٹی سپون ہے اب اسے ڈال کر ہمیں اچھی طریقے سے پکا لینا ہے اب ساری سامگری ہم نے ایٹ کر دی ہے اور اسے ہم 5 منٹ کے لیے ڈھک کر پکا لیں گے تو آپ 5 منٹ ہو چکے ہیں اب ہماری کور کو جو ہماری لیڈ ہے اسے ہٹا دیں گے اور دیکھیں سارا جو اویل ہے وہ سرپیس کو اوپر آ چکا ہے سپریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس پیش پہ گیس بند کر دیں گے ہماری سبزی اچھی طریقے سے پک چکی ہے اب ہم جو ہم نے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اورینڈر لیوز ہرا دھنیا اور ہم نے گیس بند کر دیا ہے پھر بھی اس میں یہ سب سے بہت زیادہ گرم ہے تو اب ہم اس میں رکھیں گے فوائل پپر اور اس کے اوپر رکھیں گے گرم کوئلا اور اس کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور اسے جلدی سے ڈھک دیں گے اسے ہمیں لگ بھر 5 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھنا ہے تاکہ جو بھی اس کا دھوان یا جو سموک ہے وہ باہر نہیں جانا چاہیے اب 5 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ہماری لیڈ کو ہٹا دیں گے اور جو کوئلا اور جو فوائل پپر ہے اسے بھی نکال دیں گے ہمارے سبزی میں سارا سموک یا سارا دھوان جو ایک دم جس کا جو کوئلی کا جو سموک ہے وہ پورے سبزی میں آ چکا ہے اور ہمارے سبزی بہت بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے اب ہم اس کے اوپر کورینڈر لیوز مینس ہرا دھنیا اور گریٹیٹ چیز سے گارنش کریں گے سبزی گرام ہونے کے وجہ سے چیز پوری میلٹ ہو چکی ہے اور اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا فریش کریم بھی ڈالا ہے بہت بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے ہمارے سبزی آپ اسے روٹی پراتھے اور چاوال کے ساتھ سب کیجئے اسے آپ گرما گرم کھئے بہت سوادشت بنے گی بہت سوادشت لگے گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو یا پھر آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی جان کری یا قویشن کرنے ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج سکتے ہو تو آپ کو یہ سبزی کیسے لگے مجھے ضرور بتائیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا بلکل بھی نام ہوئیے ملتے ہیں